شکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیسن کے بیوٹی فائدوں کے بارے میں کہ کس پرکار بیوٹی کو نکھارنے میں اسکین کے لیے کس پرکار آپ کے لیے بیسن اپیو کی ثابت ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے اس سے توجہ میں ہم نکال لا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دینے والا ہوں دوستو بیسن لگ بگ ہر بھارت کی ہر کچن میں موجود رہنے والی چیزیں مجھے گی بات تو یہ ہے کہ بیسن کا استعمال ہم نہ صرف کانے میں بلکہ اپنے سوندریے کو نکھارنے میں بھی کر سکتے ہیں پرانے جمانے سے ہی مہلائیں بیسن کو چہرے اور بالوں پر لگاتی آ رہی ہے بیسن کی سب سے خاص بات یہ ہے دوستو کہ وہ ہر پرکار کی توجہ اور اس کی سمسیاں پر اپنا کمال دکھا سکتا ہے بیسن کو توجہ کے لیے عمومن فیس پیک بنا کر استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے آج جانتے ہیں بیسن سے بنے فیس پیکوں کے بارے میں جو سبھی پرکار کی توجہ اور توجہ سممندر سمسیاں میں اپنا کمال دکھا سکتے ہیں تو پہلے آتی ہے دوستو روکی توجہ کے لیے سردیوں میں روکی توجہ یعنی ڈرائی سکن کی سمسیاں بہت آم ہو جاتی ہے اس سمسیاں سے بچنے کے لیے بیسن آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو بیسن میں ملائی یا پھر دودھ شہد اور ایک چھٹکی حلدی کو ملانا ہے اور پھر اس فیس پیک کو قریب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگائے رکھنا ہے اس کے بعد آپ گنگونے پانی سے اپنا چہرہ دھو سکتے ہیں بیسن لگانے سے روکی اگر آپ کی توجہ ہے تو اس کو پراکرتک نمی مل جائے گی اور توجہ میں نکھار بہت آ جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ جن کی توجہ اویلی ہوتی ہے یعنی تیلی یہ توجہ ہوتی ہے ان کے لیے کس پرکار بیسن کا اپیوک کیا جا سکتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی ان میں سے ہیں جن کی توجہ اویلی ہے تو آپ دہی روز ووٹر اور بیسن کا پیشٹ لگا سکتی ہیں اس سے توجہ سے ساری گندگی ساف ہو جائے گی اور بلکل توجہ کومل ہو جائے گی اب ٹیننگ کی سمجھتیا سے جو پیڈی تھے ان کے لیے بیسن کس پرکار فائرمند ہو سکتا ہے بیسن ٹیننگ کو دور کرنے کے لیے کافی پرباوشالی مانا جاتا ہے ٹیننگ دور کرنے والے اس پیپ کو بنانے کے لیے چار بادام پاؤڈر ایک چمچ دودھ نبو کا رس اور بیسن کو آپس میں ملانا ہے اور پھر چہرے پر اس لیپ کو تیس منٹرک لگائے رکھنا ہے اور اس کے بعد چہرہ دھو لینا ہے کچھ دن اگر لگاتار اس کا استعمال کیا جائے اس کا اپیوگ کیا جائے تو آپ کی ٹیننگ دور ہو جائے گی اب بات آتی ہے محاسوں کے لیے بیسن کس پرکار اپیوگی ہوتا ہے آگر آپ کی توجہ پر پیمپل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نئی ہے آپ بیسن کے ساتھ چندن پاؤڈر حالدی اور دودھ کو ملانا ہے اور چہرے پر 20 منٹرک لگائے رکھنے کے بعد دھو لینا ہے اسے ایک ہفتے میں کم سے کم تین بار آپ کو اسے ٹرائی کرنا ہے اس کے علاوہ بیسن میں شہد ملا کر چہرے پر لگا کر بھی آپ محاسی کی سمسیہ سے نپٹا سکتے ہیں سمسیہ کو اب بات کرتے ہیں کہ جن کے کھلے روم چھدر ہیں ان میں بیسن کس پرکار فائدے مند ہوتا ہے تو اچھا صاف رکھنے ہوئے چھدروں کو ٹائٹ کرنے کے لیے لیاز سے بیسن بہت زیادہ مینیفیشل ہے اس کے لیے آپ کو بیسن اور پیشٹ کھیرے کے رس کو ملانا ہے اس کے بعد پھر فیس پیک کی طرح اس کا استعمال کرنا ہے کچھ دیر سوکنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لینا ہے کھلے روم چھدروں کی سمسیہ آپ کی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ سب سے بڑی پروبلم ہوتی ہے جو کی ڈارک آرمز اور گلے کے لیے ہوتی ہے یعنی ہماری گردن پر کالا پنچھا جاتا ہے اور انڈر آرمز میں ڈارک ہو جاتے ہیں وہ بالکل کالے کالے ہو جاتے ہیں اور ان میں مل جمع ہو جاتا ہے تو دوستو کئی ملائے اپنی بگلو اور گردن کو ساپ کرنے پر دھیان نہیں دیتی ہے اس وجہ سے ان جگہوں کی توچہ کا رنگ کافی ڈارک ہو جاتا ہے ان اسطانوں کو ساف اور گورا رکھنے کے لیے بیسن دہی اور حل دی جی ہاں دوستو ان تینوں کو ساتھ میں ملانا ہے اور پھر اس جگہ پر لگانا ہے تیس منٹ بعد آپ اسے دھو کر اس کے بعد پھر آپ تیل سے مساج کر سکتے ہیں اس سے آپ کی یہ سمسیہیں بھی دور ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں انچھائے بالوں کے لیے کیا بیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جی ہاں اس کے لیے بھی بیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے چہرے پر انچھائے بالوں اور آپ بلیچ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ بیسن کا اپیو کر سکتی ہیں بیسن میں آپ کو تھوڑا سا نبو کا رس ملانا ہے اور پانی کی کچھ بوندے ملانی ہے اس کے بعد آپ کا ایک گاڑا پیشت تیار ہو جائے گا تو جہاں پر آپ کو انچھائے بالوں سے چھٹکارہ چیئے اس اسطان پر آپ کو اس پیشت کو رگڑنا ہے پھر کچھ دیر بعد چہرے پر لگے رہنے کے بعد جب وہ سوک جائے تو آپ اس میں میتھی کے دانوں کو پیشت کر بھی ملا سکتی ہیں تو اس طرح سے آپ انچھائے بالوں سے بھی چھٹکارہ پا سکتی ہیں تو دوستو یہ تھے بیسن کے بیوٹی فائدے کس کس پرکار سندر یہ پرسادنوں میں بیسن کا اپیو کیا جا سکتا ہے اس سے کیا کیا کس کس طرح ہم توچہ کو نکھار سکتے ہیں اور توچہ کی بہت ساری سمسیاؤں کو اس بیسن کی سائتہ سے دور کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دمائیں دھنیواد